سولن میں سردار سنگھ تھاکر کو سولن بلوک کانگریس کی کمان سومپی گئی ہے سردار سنگھ تھاکر بلوک کانگریس ادھیکش بننے کے بعد سولن پہنچے جہاں کانگریس کمیٹی کے کارکرتا اور پددکاریوں نے گرم جوچی کے ساتھ ان کا سواگت کیا اس میں گھڑباجی سے اوپر اٹھ کر سب ہی نے سردار سنگھ کا سواگت کیا ادھیک جانکاری دیتے ہوئے سردار سنگھ تھاکر نے کہا کہ جو جیمیداری انہیں سومپی گئی ہے وہ اسے بکھو بھی نبھائیں گے انہوں نے کہا کہ سولن میں پورو میں کئی ادھیکشوں کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ان کے ساتھ رہ کر انہوں نے سنگٹھن کو سنتلیت خو کر کس طرح چلایا جا سکتا ہے اس پر کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جیون میں کبھی کسی گھٹ کو جازہ توجہ نہیں دی اور نہ ہی بھویش میں دیں گے اور سمانے طور پر سب ہی گھٹوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور آنے والے چناؤں میں ویجے خاصل کریں گے سب کا آبھار جتانا چاہوں گا اور پارٹی ہائی کمان کا جنہوں نے مجھ پر یہ وشواس جتایا ہے اور مجھے یہ دائتو سوپا ہے گھٹوازی اگرہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سب ہی لوگ اکٹھے ہو کے آج تک جو میں سنگٹھن سے جوڑا رہا ہوں تو پہلے سے لے کر جتنے میں نے ابھی نام بتائے سب دیکھ رہے ہیں تو سب کے ساتھ کام کیا ہے تو ہمیں کوئی بھی کسی طرح کی کسی کے ساتھ کام کرنے کی دکت نہیں آئی نہ ہم نے کبھی اس طرح کی بات کوئی محسوس کی ہے اور جہاں تک اب آگے کی بات ہے نشت روپ سے سب ہی لوگوں نے جب یہاں تک مجھے اس جگہ میں کرنے کی ایک چیشٹہ رکھی تھی اور ہائی کمان نے اس چیز کو کیا ہے تو دیفنیٹلی مجھے مطلب اس بات گئی ہے کہ بھی وہ سب لوگ مل جل کے ہی کام کریں گے جیسا پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی ہوگا مجھے پورا وشواس ہے جیسا پہلے سے کریں گے